ایک راجہ کے پاس کئی ہاتھی تھے لیکن اس میں سے ایک ہاتھی سب سے زیادہ سمجھدار وہ اس کے پورے راجے کا سب سے سمجھدار سب سے شکتی شالی ہاتھی تھا سب سے لمبا چوڑا اور اس ہاتھی کی ایک خاصیت تھی کہ وہ ہاتھی جتنے بھی ید لڑنے کیا تھا ہر ید وہ جیت کر آیا تھا اور اس یود کو جیتنے میں اس ہاتھی کا سب سے بڑا یوگدان تھا سو اس ہاتھی کی بہت عجت ہوتی تھی لیکن دھیرے دھیرے سمجھ بیٹتا گیا اور وہ ہاتھی ورد ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کو یود میں بھی نہیں بھیجا جاتا تھا اور وہ ہاتھی بہت اداس رہنے لگا ایک دن وہ ہاتھی پاس کے ہی ایک سروور کے پاس پانی پینے جا رہا تھا اچانت سے سروور کے پاس اس کا پیر دھنسنے لگا وہاں دلدل میں اور وہ دھنستا ہی چلا گیا اور وہ ہاتھی نکلنے نہیں پا رہا تھا وہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس دلدل سے نکل نہیں پا رہا تھا راجے میں خبر فیل گئی راجہ کے پاس خبر گئی راجہ دوڑا دوڑا گیا اس کے راجے کا سب سے بڑیا ہاتھی اس سمیں دلدل میں سامنے مر رہا ہے نکل نہیں پا رہا ہے جتنی کوشش کرتا ہے اتنا گہرا دھستا جا رہا ہے سم سوچ رہے تھے کیا کریں وہاں سے گوتم بودھ نکل رہے تھے دھیان سے سننا گوتم بودھ وہاں سے نکل رہے تھے راجہ اور اس کے سینک دوڑے دوڑے گئے انہوں نے کہا گوتم بودھ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت دیان ہے ہمارے راجے کا سب سے اچھا ہاتھی جو کی عورد ہو چکا ہے وہ دلدل میں دھسرا ہے باہر نہیں آ پا رہا ہم کیا کرے ہم کیسے نکالے ہم نے ساری کوششیں کر لی تو گوتم بودھ نے بولا دھیان سے سنو جلدی سے ایک کام کرو اس ہاتھی نے لڑائیاں لڑی ہیں بولے ہمارے راجے میں سب سے زیادہ لڑائیاں اسی ہاتھی نے لڑی ہیں اور ہر بار جیت کے آیا ہے گوتم بودھ نے بولا ایک کام کرو ایک کام کرو آپ یدھ کے نگاڑے بجانے شروع کرو وہ جلدی سے وہاں نگاڑے والوں کو بلائیا گیا اور یدھ سے پہلے جو نگاڑے بجائے جاتے تھے وہ نگاڑے بجانے شروع کیے جیسے جیسے نگاڑوں کی آواز اوچھی ہوتی رہی ہاتھی موٹیویٹ ہوا ہاتھی کے اندر انرجی آنے لگی ہاتھی نے اپنے ہاتھ پیر چلانے شروع کیے اور دوستو یقین مانئے جب تک وہ نگاڑے اپنی فل اپنی جو ہائٹ پہ تھے جب ان کا نگاڑوں کی آواز سب سے اوپر تھی وہ ہاتھی لڑنے کے لئے تیار ہو گیا کیونکہ پوری زندگی اس نے لڑائیاں لڑی تھی اور وہ یدھ میں سب سے زیادہ طاقت سے کھیلتا تھا اور وہ دھیرے دھیرے اس نے ہاتھ پیر مارنے شروع کی وہ خود با خود باہر آ گیا خود با خود باہر آ گیا اس راجہ نے بولا کہ گوتم بھد آپ نے ایسا کیا بتایا ہمیں سمجھ نہیں آئی گوتم بھد نے ایک لائن بولی جو آپ سبھی لوگ دھیان سے سننا جو آج کے کوویڈ کے سمیں میں سب سے جانتا ضروری ہے گوتم بھد نے بولا کہ شارینی شمتہ کی کمی نہیں تھی اس ہاتھی میں طاقت کی کمی نہیں تھی اس ہاتھی میں صرف ایک چیز کی کمی تھی وہ تھا اتساہہ اتساہہ موٹیویشن جوش پریرنا اور جب آپ نے نگاڑے بجائے اس ہاتھی کو اپنا پورانا زمانہ یاد آیا اور یہ پورے دم سے اس نے کوشش کی اور یہ ہاتھی خود با خود باہر آ گیا دوستو آج کے اس کوویڈ کے سمیں میں کہیں ہم بھی اس ہاتھی کی طرح دلدل میں تو نہیں وستے جانے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ادھر ادھر کی خبریں سن کے ٹی وی دیکھ کر نیوز دیکھ کر ہم بھی گھبراتے جا رہے ہیں گھبراتے جا رہے ہیں یقین ماننا اس کوویڈ سے لڑنے کی شمتہ ہم سب کے اندر ہے ہم سب کے اندر ایمیون سسٹم پرماتما نے دیا ہے وائٹ سیلز ڈیو بی سی جو ہماری ایمیونٹی کو بڑھاتے ہیں ہماری ایمیونٹی اسی سے بنتی ہے ہم سب کے اندر ہیں لیکن ہمارے اندر شاریرک شمتہ تو ہے لیکن کئی اتساہ کی کمی تو نہیں ہے دوستو میں جتنے میں نے لاس ٹائم ایک ویڈیو بنایا تھا میرے پاس سیکڑو کال آئے اور سب نے یہ بولا کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہمیں بہت اچھا لگا اور دھیرے دھیرے کئی لوگوں نے ایسا بولا کہ ہمارے آپسیجن لیول بڑھنے لگیا کئی لوگوں نے ایسا بولا ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی ہمیں بھوک لگنی شروع ہو گئی دوستو یقین مانیے ہمارے اندر شاریدیک شمتہ ہے صرف کمی ہے تو اتساہ کی جوش کی اور جوش بڑھانا ہے اس سمیں جوش کی ضرورت ہے یہ چھوٹا سا وائرس ہمیں ہرا نہیں سکتا یہ چھوٹا سا وائرس وائرس ہماری زندگی میں ہمارے اندر جو طاقت پرماتما نے دی ہے اس طاقت سے بڑا نہیں ہے یہ پرماتما سے بڑا نہیں ہے دھیان رکھنا سو آئیے دوستو کھل کے لڑتے ہیں موٹیویگ کریے ایک دوسرے کو موٹیویگ کریے سب کو پریر نہ دیجئے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے گھروں میں رہیے اپنے ایمیونیٹی پر کام کریے لیکن ہمت مت ہاریے کیونکہ یہ بھی سمیں نکل جائے گا اور یادیں بچیں گی اور اس سمیں آپ یاد کریں گے کہ بورے سمیں میں میں پوری ہمت سے لڑا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا جیادہ سے جیادہ شیئر کرنا کچھ نہیں پتا کون سے ایک ویڈیو سے میں نہیں جانتا ہوں یہ صرف اوپر والا جانتا ہے اس کو جاندہ سے جاندہ شیئر کیجئے Thank you very much